سورة النمل بسم اللہ الرحمن الرحیم تاثیر تلک آیات القرآن و کتاب مبین یہ قرآن کی آیات ہیں اور کتاب مبین کی آیات ہیں اور یہ وعاو یہاں پر تفصیلی بھی ہو سکتا ہے یہ آیات ہیں قرآن کی یعنی کتاب مبین کی خدم و بشرالی مومنین یہ ہدایت ہیں اور بشارت ہیں اہل ایمان کے لئے اللہ دینا یقیمون السلاة و یوتون الزکاة جو نماز ٹائم کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ اور آخرت پر ان کا پورا یقین ہے یہ بالکل ایسے یہ سورہ بقرہ کے اندر آیا ہے وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ آخرت کے لفت کے ساتھ وہاں پر بھی يُوْقِنُونَ آیا ہے کہ در حقیقت اعقام جو ہے یقین آخرت کا اگر نہیں ہے تو انسان کا عمل اور کردار دوست نہیں ہوگا اِنَّ الَّذِينَ لَا يُوْمِلُونَ بِالْآخِرَتِهِمْ يَقِنُ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے زینا لہم آمالہم ہم نے ان کے لئے ان کے آمال کو مزین کر دیا ہے ان کے دگاہوں میں کھبا دیا ہے انہیں اپنا ہی کلچر اچھا نظر آ رہا ہے فَهُمْ يَعْمَحُونَ فَبْوَا آندھے ہو کر لیکن یہ کہ وہ مسیرت باطنی والا اندھاپن ہے یہ آنکھیں اندھی نہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ اَفْصَارِ وَلَاكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الْلَّطِیفِ السُّدُورِ ان کے دلوں کے اندر جو دل ہیں ان کے سینوں میں وہ اندھے ہو چکے ہیں اور وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اپنی سرکشی میں اُلْآَيْتَ الَّذِينَ لَهُمْ سُعُوا الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَتِهُمُ الْأَفْصَرُونَ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت برا عذاب ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ خسارے والوں میں ہوں گے وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُ الْحَقِيمِ عَلِيمِ اور اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ قرآن مل رہا ہے پہنچ رہا ہے اس حسنی کی طرف سے جو حکیم اور علیم ہے تبارک و تعالی اس قانا موسیٰ لِا اہلِهِ مِنِ آنَ سُنَارَا یاد کرو جبکہ موسیٰ نے کہا تھا اپنے اہل سے کہ میں نے آگ دیکھی ہے سَآتِكُمْ مِنْحَا بِخَبَرِنْ تو میں وہاں سے کوئی خبر لے کر آنگا تمہارے پاس آتِكُمْ بِشِحَابِنْ قَبَسِدْ یا کوئی زہتہ ہوا انگارہ لے کر آنگا لَعَلَكُمْ تَسْتَلُونَ تاکہ تم سردی کے اس موسم میں کچھ آگ چاپ سکو فَلَمَّا جَاهَا نُودِيَا نُبُورِكَ مَنْ فِنَّارِ جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں پکارا گیا کہ نہیں بہت مبارک ہے جو آگ میں ہے برکت دی گئی ہے اس کو جو آگ میں ہے وَمَنْ حَوْلَهَا اور برکت دی گئی ہے اس کے ماحول کو بھی وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور وہ اللہ ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے فاق ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے يَا مُوسَى إِنَّهُ وَنَ اللَّهُ الْعَزِيدُ الْحَكِيمُ وَعَلْقِ اَصَابْ فَلَبَّ رَاهَا تَحْتَزُّكَ اَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرٌ وَلَمْ يُعَقِّبُ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ اِنِّي لَا يَخَافُ لَذِرِ الْمُرْسَلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ صورت النمل اس اعتبار سے بڑی منفرق صورت ہے پورے قرآن مجید میں کہ اس میں تینوں مضامین جو مکی صورتوں کے ہیں وہ جمع ہیں التذکیر بِعَلَى اللَّهُ بھی اس میں آپ کو بلے گی بڑے ہی اپنے منفرد اسلوب میں امبع و رسل بھی ہیں اور قصص النبیین بھی ہیں ویسے تو صورہ شورا جو اس سے قبل ہم نے پہی ہے اس میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کا تذکرہ وہ قصص النبیین کے انداز میں ہے لیکن باقی جو ہے اکثر و بیشتر صورت جو ہے اس پر وہی امبع و رسل کا جو مضمون ہے وہ غالب ہے لیکن یہاں آپ کو نظر آئے گا کہ تقریب برابر برابر یہ تین حصے ہیں تین رسولوں کا ذکر ہے پہلے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور پھر بعد میں کچھ دیر کے بعد آپ کو ملے گا حضرت لوت اور حضرت صالح علیہ السلام کا درمیان میں پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے تذکرہ ہے قصص النبیین کے انداز میں تو ہم پڑھ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جب وہ پہنچے ہیں وہاں فَلَمَّا جَاهَا جَهَا جَهَا اُنْهِ عَالْغَ ذَرَ آئی تھی نُو دیا وہاں لداب کی گئی پکارا گیا عَنْبُورِكَ مَنْ فِنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا کہ آگ میں جو کچھ ہے وہ بہت بابرکت ہے اور جو کچھ اس کے گرد ہے وہ بھی بہت بابرکت ہے وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور پاکی ہے اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے یا موسیٰ اِنَّهُ وَنَرْغَهُ الْعَزِيدُ الْحَكِيمِ مَنْ مُوسیٰ مَنْ اللَّهُ الْعَزِيدُ الْحَكِيمِ وَالْقِعْسَاكْ اپنا عَسَى زمین پر ڈالو فَلَمَّا رَاهَا تَحْتَزْدُو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ حرکت کر رہا ہے کہ انہا جانون جیسے کہ وہ سانف ہو وَاللَّهَ مُدْبِرَنْ تو وہ پیچھ بڑھ کر بھاگے وَاللَمْ يُعْقِبَرْ پیچھے بڑھ کر دیکھ نہیں رہے تھے یعنی خوف کی شدت کا یہ عالم تھا یا موسیٰ لَا تَخَفْ اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ دروں نہیں اِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيِّ الْمُرْسَلُونَ میرے حضور میں رسولوں کے لیے کوئی خوف نہیں ہے کوئی در نہیں ہوتا لیکن یہاں پھر اس سے آگے جو بات آئی ہے اس میں اختلاف ہے اور وہ یہ کہ اللہ یہاں پر استثنائے متصل ہے یا استثنائے منقطع ہے کہ استثنائے منقطع مانا جیا ہے سوائے اس کے جس نے کوئی ظلم کیا ہو یعنی اگر کسی شخص نے کوئی ظلم کمایا ہو اگر اسے متصل مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر پھر کوئی خوف تاری ہو جاتا ہے یعنی اس جن لوگوں کی رائے یہ ہے ان کے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس سے خوف کا تاری ہو جانا اس سبب سے تھا کہ ان سے ایک خطا ہو گئی تھی غلطی ہو گئی تھی ایک قتل ناحق کے وہ مرتقب ہو گئے تھے اگرچہ وہ عمدن نہیں تھا خطا کی تاری لیکن اکثر نے یہ کہا ہے کہ اس سے کوئی تعلق نہیں یہ ایک علیہ دا جملہ ہے استثنائے یہاں پر اور یہ استثنائے جو ہے منقطع ہے جسے نے کوئی زیادتی کی اپنے اوپر کوئی ظلم کیا پھر اس نے بدل دیا تبدیل کر دیا سو کو بدی کو بھلائی سے حسن سے فَإِنِّي غَفُورُ الرَّحِيمُ تُمْهَا غَفُورُ الرَّحِيمُ ہُو وَعَدْخِلِ يَدَقَ فِي جَعَوِ اپنا ہاتھ داخل کرو اپنے گریبان میں فَخْرُجْ بَيْغَا وہ نکلے گا سفید ہو کر من غیر سوئی بغیر اس کے کہ اس میں کوئی برائی پیدا ہوئی ہو یعنی برس وغیرہ کا برس نہیں ویسے ہی سفید ہوگا فِي تِسْرِ آیَاتِنِ الَا فِرْعَونَ وَقَوْمِهِ یہ دو آیات ہیں ان نو آیات میں سے یہ انہیں دو نشانیاں تمہیں عطا کی ہیں من جملہ ان نو آیات کے جو ہم آپ کو دیں گے وقتاً فوقتاً اور یہ ہے نشانیاں ہماری فرعون کے لئے اور اس کی قوم کے لئے یقیناً وہ قوم جو ہے سرکشی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتبی ہوئی ہے فَلَمَّا جَعَتُمْ آیَاتُنَا مُبْسِلَةً تو جب ان کے پاس ہماری منشانیاں آئیں جو ان کی آنکھیں کھولنے کے لئے کافی تھیں حقیقت کا مشاہدہ کلانے کے لئے کافی تھیں حالو حاضر صحیح مبین انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے کھلا وَجَعَدُوا بِعَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا یہ اہم مقام ہے انہوں نے انکار کیا ان نشانیوں کا اگرچہ ان کا یقین کیا ان کے دیوں نے دل میں یقین آ گیا کہ یہ اللہ کی باتی ہے اور یہ موجزہ ہے اور یہ رسول ہے یہ بات ان کے اوپر منکشف ہو گئی ہے یعنی عوام جو تھے ان کے ان کے لئے نبی ہوئی ہو تو جو تھے سردار اور خود فرعون جہدو بہا انکار تو انہوں نے کیا وَسْتَيْقَنَتْهَا اَنفُسُهُمْ ان کے دنوں نے ان کے جیہوں نے ان کے دماغوں نے اس کو قبول کیا کہ واقعی تم یہ حق ہے ظُلْمَا وَعُلُوَا اس کے باوجود بے انصافی کی بنیاد پر اور سرکشی کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا یہ ظُلْمَا وَعُلُوَا کا تعلق جہدو بہا سا وَجَهَدُوا بِهَا ظُلْمَا وَعُلُوَا وَسْتَيْقَنَتْهَا انفُسُهُمْ انہوں نے انکار کیا ان کا ظلم کی وجہ سے ہوا مفتدوں کا بس یہ ایک رکوع میں اجمالاً تذکرہ حضرت موسیٰ کا ہے وَلَقَدْ عَاتَيْنَا دَعُودَ وَسُلِمَانَ عِلْمَا اب یہاں حضرت دعود حضرت سلیمان کا تذکرہ ہے وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ تَصِيرٍ مِّن عبَادِهِ الْمُومِنِينَ اور ان دونوں نے کہا کہ کل شکر ہے اور کل تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت مخشی ہمیں ایک مقام عطا کیا ہے ہمیں ایک مرتبع عطا کیا ہے اس کے بندے جو اصاحب ایمان ہیں ان میں اس نے ہمیں ایک رتبہ دیا ہے تو اس کے لیے حمد ہے اس کے لیے شکر ہے وَوَرِسَ سُلِمَانُ دَعُودَ اور وَارِسَ ہوا سُلِمَانُ دَعُودَ کا علیہم السلام وَالسلام وَقَالَ يَا أَيُّهَ النَّاسِ اور انہوں نے کہا حضرت اسلیمان نے لوگو اُلِّمْنَا بَنْتِقَتْ فَائِر ہمیں سکھا دی گئی ہے جانوروں کی بولیاں خاص طور پر پرنیوں کی بولیاں ہمیں سکھا دی گئی ہیں وَأُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر شئے عطا کر دی گئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کر دا بہت بڑا فضل ہے بلکل روشن اور واضح وَحُشِرَ اَرْتِ سُلِمَانَ جُرُودُهُ اور جبع کیے گئے سلیمان کے لیے یعنی ان کے معائلے کے لیے ان کے تمام لشکر مِنَ الجِنِّ وَالْإِنْ سے وَقْتَئِر یہ لشکر جو تھے جننات کے بھی تھے انسانوں کے بھی تھے اور پرنیوں کے بھی تھے فَهُمْ يُوزَعُون تو ان کی جماعت نے بنائی جاتی تھی ان کی بیٹیلینز وغیرہ ان کے علیدہ علیدہ جو ہیں گروپ بنائی جاتے تھے حتی اذا عطاو علی واضِ النمر تو یہ کہیں نکلے ہیں اپنے رشکر کو لے کر جب ان کا آنا ہوا پہنسنا ہوا ایک واضی پر جہاں چیوٹیوں کی رہائش تھی یعنی بہت سے بل تھے اور چیوٹیوں جو ہیں اس واضی میں قصر سے تھی قَالَ نَمْ لَكُن تو ایک چیوٹی نے کہا یا ایوہا نملو اے چیوٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ لا يحتمل لکم سلیمان وجعودہو ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں پچھل کر رکھ دیں وہم لا يشعود اور اولے پچھا بھی نہ ہو انہیں احساس بھی نہیں ہوگا کہ کتنی ننی جانے جو ہیں ان کے گوڑوں تلے ان کے سموں تلے یا ان کے قدموں تلے جو ہیں وہ مسلی جا رہی اس کا یہ قول جو ہے حضرت سلیمان نے سن لیا اور سمجھ لیا تو اس پر انہیں متبسم ہوئے ان کو اس چہرے پر مسکراہت آئی وَقَالَ رَبِّ عَوْزَيْنِ اور یہ جو اللہ نے فضیلت عطا کی تھی کہ وہ ان جانوروں کی بولیوں کو بھی سمجھ رہے تھے اس پر خاص طور پر ان کے زبان سے وہ اللہ تعالیٰ نے حمد کا چلانہ جاری ہوا وَقَالَ رَبِّ عَوْزَيْنِ اس نے کہا پروردگار مجھے اس کی توفیق دے کہ میں تیرا شکر تیری اس نعمت کا شکر اور حق ادا کر سکوں کہ جو تُو نے مجھ پر فرمائی ہے وہ میرے والدین پر فرمائی وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحَنْ تَرْضَاح اور یہ کہ میں عمل کروں اچھے جن سے تُو راضی ہو وَأَدْخِلْنِ بِرَحْمَتِكَ فِي عَبَادِتَ الصَّالِحِينَ اور مجھے داخل کی جو اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں وَتَفَقْدَتْ قَحِرْ اور انہوں نے معاینہ کیا انسپیکٹ کیا جو لشکر تھا ہوتے پرندوں کا فَقَالِ مَعْلِيَ لَا عَرَ الْحُدْحُدْ انہوں کہا کیا بات ہے مجھے خود ہود ندر نہیں آ رہا امکانہ من الغائبی کیا وہ ایبسنٹ ہے غیر حاضر ہے لَوَذِّبَنَّهُ اور یہ غیر حاضری جو ہے اس پریڈ سے یہ تو بہت بڑا جرم ہے لَوَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شدیدًا میں اسے بہت صغیر صدا دوں گا اولاد مہنہو یہاں تک بھی ہو سکتا ہے میں اسے زباہ پر ڈالوں اولا یاتینی بے سلطان مبین یا پھر یہ کہ وہ میرے پاس کھلی صندب لے کر آئے کوئی واقعی غذر ہو کوئی سبب ہو اس کے پاس جس سے وہ جسٹیفائی کر سکتے اپنی ایبسنس کو فَمَا کَسَ غیرَ بَعِی دِن تو کوئی زیادہ دیر نہیں گزی فَقَالَ حَتَّتُو آگیا حدود پہنچ گیا فَقَالَتُ اس نے کہا حَتَّ بِمَا لَمْ تَخِطْ بِهِ مجھے ایک ایسی بات کا علم حاصل ہوا ہے جو اے حضرت سلیمان آپ کو حاصل نہیں ہے وَجِئَتُكَ مِنْ سَبَعٍ بِنَبَعٍ يَقِين اور میں ایک قوم سبا کی طرف سے ایک بڑی یقینی خبر لے کر آیا ہوں آپ کے پاس معلومات لے کر آیا ہوں یہ بڑی یقینی ہیں اور صحیح ہیں یہ قوم جو ہے یہ یمن میں رہتی تھی سبا قوم سبا کا مثلن تھا یمن میں ان کی ایک عصر ملکہ تھی بلقیس نامی اِنِّي مَجَتُمْ رَوَطَنْ تَمْلِكُهُمْ میں نے دیکھا ہے کہ ایک عورت ہے جو ان پر حکومت کر رہی ہے وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَئِين اور اسے خرش دی گئی ہے یعنی دنیا بھر کی نعمتیں اور اس کا جو تخت ہے وہ بہت عظیم ہے وَجَتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ الْشَمْسِ میں نے دیکھا اس کو اور اس کی قوم کو کہ وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر وَذَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَعْمَالَهُمْ اور شیطان نے ان کے لئے ان کے عمال کو مزین کر دیا ہے فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ اور انہیں روک دیا ہے سیدھے راستے سے سراغِ بستقین سے توحید کے راستے سے فَوَمْ لَا يَحْتَدُونَ تو وہ راہ نہیں پا رہے بھٹک گئے ہیں اللہ يَسْجُدُونَ یعنی وہ یہ راہ نہیں پا رہے صحیح راستہ اب تک نہیں آ رہے اللہ يَسْجُدُونَ اللَّهُ کہ نہ سجدہ کریں وہ اللہ يَسْجُدُونَ اللَّهُ کہ وہ سجدہ نہیں کرتے ہیں اللہ کو اللہ يُخْرِجُ الْخَبْعَفِ سَمَا وَاتِ وَلْنَمْ جو نکالتا ہے ہر چھوکی ہوئی چیز کو آسمان اور زمین کی وَيَعْلَمُ مَاتُ وَفُونَ وَمَاتُ وَلَدُونَ اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے تم چھپاتے ہو اور جو کچھ کے تم ظاہر کرتے ہو اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم وہ اللہ جنس کے سوا کوئی الہ نہیں اور جو بہت بڑے عرش کا مالک ہے سجدہ کرنی جائے قَالَ سَمَنْدُرُوا حضرت سلمان نے فرمایا ان قریب ہم دیکھیں گے کہ تم سچی بات کہہ رہے ہو یا تم جھوٹے ہو یعنی تم نے جھوٹ بوڑ کا بہانہ بنایا اپنی غیر حضی کے لئے یا واقعیتاً تم صحیح خبر لے کر آئے ہو اِذْحَبْ لِكِتَابِ حَاذَا میرا یہ خط لے جاؤ فَالْقِحْ تِلَئِهِمْ یہ وہاں ان کے اوپر جا کر ڈالاؤ سُمَتَوَلَّا عَنْهُمْ پھر اُسے ذرا ہٹ کر دیکھو فنظر ذرا اُسے پیش موڑ کر ایک طرف کو ہو کر وہاں منتظر رہو اور دیکھو مادا یرجعون کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْبَلَعُ اِنِّي أُلْقِيَا إِلَيَّا كِتَابٌ كَرِيمٌ اب یہ لے گیا ہے وہ دھو دھو در اُسے جا کر ٹھینک دیا ہے وہ شاید ملکہ کی خوابگاہ میں ٹھینک دیا ہو قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْبَلَعُ اُس نے دربار اپنا مناقب کیا اُس نے کہا ہے میری قوم کے سردارو اِنِّي أُلْقِيَا إِلَيَّا كِتَابُ الْكَرِيمٌ یقیناً میری طرف دالا گیا ہے ایک خط کے جو بہت باعثت خط ہے اِنَّهُ مِنْ سُلِيمَانَ اور یہ خط آیا ہے سلیمان کی جانب سے وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمٌ اور اس کا آغاز ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے یہ واحد مقام ہے قرآن مجید میں کہ جہاں یہ آیت بسم اللہ سورتوں کے مطن کے اندر واقع ہوئی ہے باقی سورتوں کے درمیان لکھی ہوئی ہے اس میں اختلاف ہے کہ آیا انہیں شمار کیا جائے گا ہر مرتبہ قرآن کی آیت کی حیثیت سے یا نہیں وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمٌ اللَّهِ تَعْلُوْ عَلَيَّا کہ میرے خلاف سرکشی مت کرو وَاتُونِ مسلمین اور حاضر ہو جاؤ میرے درباد میں اطاعت و فرمابرداری کے ساتھ میری اطاعت و فرمابرداری اختیار کرو اور حاضر ہو جاؤ قَالَتْ يَا أَيُّهَ الْمَلَقْتُونِ فِي عَمْرِ اس نے کہا ہے سردارو ذرا مجھے اس معاملے میں مشورہ دو مَاکُنْتُو قَاتِ عَتِنْ عَمْرًا حَتَّى تَشْحَدُونَ میرا یہی معاملہ رہا ہے کہ میں کسی معاملے میں فیصلہ نہیں کیا کرتی کسی اقدام کا فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ آپ لوگ بھی موجود نہ ہوں اور آپ لوگوں سے مشورہ نہ ہو جائے قَالُنْ عَلُوْ قُوَتِ عَلُوْ بَاسِنْ شَدیدُ ان کا کہ ہم قوت والے ہیں طاقت والے ہیں اور ہم سخت لڑائی کی صلائیت اور استعداد اور اسلحہ رکھنے والے ہیں وَالْعَبْرُ عَلَيْكِ لیکن یہ کہ فیصلے کا معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ جو چاہیں فیصلہ کریں فنزوری بازہ تعامورین تو اب آپ خود دیکھئے کہ آپ کی کیا رائے بنتی ہے اور آپ کا کیا مشورہ ہے قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوْقَ اِذَا دَخَلُوا قَلْيَةً اَفْسَدُوْهَا اس نے کہا اور بڑی عقل کی بات کی کہ دیکھو بادشاہوں کا یہ اسلوم ہے یا طریقہ ہے دستور ہے کہ وہ جب کسی بستی کو کسی شہر کو کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں اس میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں بہت سے فساد پیدا کرتے ہیں وَجَعَلُوا عَيْزَتَ أَهْلِهَا عَذِ اللَّهِ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس بستی یا اس قوم یا اس علاقے کے عزت والوں کو زمین کر دیتے ہیں یہ ایک بہت اہم بات ہے جو اس نے کہی ہے اللہم اقبال نے یہی سے پھر وہ ایک نظم اس کے لئے اس کو عنوان بنایا ہے آ بتاؤں تجھ کو رمزِ آیاءِ اِنَّ الْمُلُوكِ اِنَّ الْمُلُوكَ اِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً اسی آیت کے حوالے سے آ بتاؤں تجھ کو رمزِ آیاءِ اِنَّ الْمُلُوكِ سلطنت تقویٰ میں غالب کی ہے ایک جادو گڑی خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر پھر صلاح دیتی ہے اس کو حکمران کی ساہری لیکن اس میں یہ بات اہم ہے جیسے کہ ہندوستان میں جب انگریز آیا ہے تو جو سب سے بڑا نقصان پہنچایا ہے خاص طور پر مسلمانوں کو ہندووں کے معاملے میں یہ بات اس نے نہیں کی اس لیے کہ ہندووں سے انہیں کوئی خوف نہیں تھا اس لیے کہ ہندو پہلے بھی غلام تھے جب انگریز یہاں آیا ہے تو ہندو مسلمانوں کے غلام تھے وہ محکوم کے محکوم رہے پہلے وہ مسلمانوں کے محکوم تھے اب انگریزوں کے محکوم ہو گئے تو ان کے لیے معاملہ چینج آف ماسٹرز کا تھا یہ نہیں تھا کہ پہلے وہ حاکم ہو اور محکوم ہو گئے محکوم کے محکوم رہے چینج آف ماسٹرز کا معاملہ ہوا مسلمانوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ حاکم تھے اور یہاں پہ حکومت کے طرف سے گرا کر انہیں اور کھڑا چل گیا گیا نیچے تو ایک زمین اور آسمان کا فرق پاکے ہو گیا لہذا انگریزوں کو یہ اندیشہ تھا کہ یہ بغاوت کریں گے اور ہر صورت کی کوشش کریں گے کہ اس حکومت کے پاؤں نہ جملے دیں لہذا انہوں نے اس پالیسیو پر عمل کیا ہے کہ ان میں سے جو کبینے لوگ تھے گھٹیا لوگ تھے انہیں خطابات دے کر انہیں اپنے ہاں رسائی دے کر اپنے دربار کے اندر اونچے وقام دے کر انہیں اوپر کیا اور جو شریف تھے جن کے اندر کے عزت نفس تھی انہیں نیچے دبایا تو یہ بات بہت اہم ہے کہ کسی بھی حکمران قوم کہیں پر اگر وہ قابض ہو جائے تو اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ یونس میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ان کی قوم کے کچھ چند نوجوان ہی ایمان لائے پر لنکھ اللہ طور پر وہ ڈرتے تھے ان کے اپنے صدرات جو تھے وہ چونکہ ان میں سے قوصوں کو انہوں نے اپنے دربار کے اندر جگہ دے رکھی تھی لہذا وہ بھی گویا کہ اپنی قوم کی خلاف کام کرتے تھے فرعون کی وفاداری میں جیسے ہمارے ہاں یہ خطابات یہ آستہ طبقہ جو انگریز میں بنایا تھا یہ در حقیقت گویا کہ ایجنٹ بن گیا تھا حاکم قوم کا اور یہ محکوموں کی جاسوسی بھی کرتا تھا اور محکوموں کو دباتا بھی تھا بادشاہوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جب کسی شہر کو کسی بستی کو فتح کرتے ہیں وہ فاتح کے ایسز داخل ہوتے ہیں تو فصال مچاتے ہیں وہاں اور یہ کہ وہاں کے جو عزت والے لوگ ہوتے ہیں انہیں ضلیل کر دیتے ہیں وہ کہتا لے کہ یہ فرعون اور یہ ان کا طریقہ ہے وہ یہ کرتے ہیں وَإِنِّ مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ تو میں ان کی طرف إِلَيْهِمْ بِحَدِيَّةٍ میں کچھ ہدایہ بھیجتی ہوں کچھ میں تحفہ تحائیت بڑی قیمتی چیزیں میں بھیجتی ہوں فَنَاظِرَةٌ اور پھر دیکھتی ہوں بِوَيَوَيَرْجَوِ الْمُرْسَلُون کہ جن کو میں بھیجتی ہوں ایلچی بنا کر وہ کیا جواب وہاں سے لے کر آتے ہیں کیا پینام لے کر آتے ہیں تو یعنی وہ ٹیسٹ کر رہی ہے حضرت سلیمان کو کہ آیا یہ مال و مطاع دنیاوی کہ اس سلالس کے اندر آ جاتے ہیں اور بس اس سے آگے کا مطالبہ نہیں کرتے یا یہ کہ ان کا مسئلہ کوئی مختصریف ہے فَلَمَّا جَا سُلِيْمَانَ قَالَ اَتُمِذْدُونَنِ بِمَعْلِسْ جب حضرت سلیمان کے پاس وہ پہنچا ان کا وفد ملکہ سبا کا اور سامان وغیرہ پیش کیا حضرت سلیمان نے فرمایا کیا تم نے دیا آنت کرنا چاہتے ہیں مال سے فَمَا آتَانِيَ مَّا خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ تو جو کچھ مجھے اللہ نے دے رکھا وہ کہیں بہتر سے جو تمہیں دیا ہے بَلْأَنتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ اپنا یہ سارے ہدایہ تمہیں مبارک ہو یہ واپس لے جاؤ تم ہی خوش لہو اب اس کے بعد دھمکی آئی وہ جو بھی سفیر آیا تھا اسے کہا لَوْتْ جَوْا اپنی قوم کی طرف فَلَنَا تِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلْ عَلَهُمْ تو ہم ایسے لشکر لے کر آئیں گے ان پر حملہ آول ہوں گے جن کا مقابلہ ان کے لئے ممکن نہیں ہوگا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا عَذِلَّةً اور ہم نکال باہر کریں گے انہیں اس ملک سے عذلتاً ضلیل کر کے وہ ہم ساغلون اور وہ بہت ہی ضلیل و خار ہو جائیں گے قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَعُوْ حضرت سلیمان نے ساتھی کہا اپنے درباریوں سے کہے میرے درباریوں اَيُّكُمْ يَعْتِينِ بِعْرْشِحَا تم میں سے کون ہے جو اس ملکہ سباہ کا جو تخت ہے وہ میرے پاس لے آئے قَبْلَ آئی آتومی مسلمین اس سے پہلے پہلے کہ وہ فرمابرداری اختیار کر کے میرے دربار میں پہنچیں یعنی یقین تا عذلت سلیمان کو کہ اب اس کا جواب نہیں آئے گا وہ حاضر ہوگی اور اظہار اطاعت کے لئے لیکن انہوں نے چاہا کہ اس کا جو سخت جو ہے کسی طریقے سے اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے یہاں آ جائے تو اس کا امتحان لینا چاہتے تھے ذرا سے اس نے تبدیلی کر کے رنگ گوب کی کہ آیا پہچانتی ہے یا نہیں قَالَ اِفْرِیتُ مِنَكْ جِنَّ تو ایک جن نے کہا دیو نے جنوں میں سے دیو یعنی جنات میں سے انسانوں میں سے بھی جیسے کمزور بھی ہوتے ہیں طاقتور بھی ہوتے ہیں لیکن یہ کہ اسی طریقے سے ایک افریت جو بہت بہت جن تھا دیو ریکل اس نے یہ کہا انا آتی کبھی قَبْلَ انْتَقُنُ مِنْ مَقَابِكْسِ میں لے آؤں گا اس کو آپ کے پاس اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں مراد یہ ہے کہ دربار کے برخواست ہونے سے پہلے پہلے جب دربار جو آپ کا لگا ہوا ہے اس کے برخواست ہونے سے قَبْل اس سے پہلے پہلے میں لے آؤں گا وَإِنِّ عَلَيْهِ الَقَوِيُنْ عَمِيمِ اور میں اس کے لیے قبی بھی ہوں اور امانتدار بھی ہوں مرتبر بھی ہوں قَالَ اللَّذِينَ دَهُ عِلْمُ مِنْ الْكِتَابِ کہا اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا اب یہ آیات متشابہات میں سے ہے یہ کونسی کتاب ہے کونسا علم ہے یہ ہم نہیں جانتے نہ ہمارے پاس اس کے سلسلے میں کوئی مرفوع حضیث محمد الرسول اللہ صاحب موجود ہے یہ آیات متشابہات میں رہے گا کوئی ہے وہ عملیات ان کو ہم کہتے ہیں ان میں سے کوئی عمل ہے کہ جو خاص جس کی تاثیر یہ تھی جس کے ذریعے سے یہ کام کر لیا گیا اب یہ تو ہو سکتا ہے کہ جیسے آج ہمارا معاملہ ہے تو شاید کوئی ہماری تکنالوجی اس سر تک پہنچ جائے کہ کسی میٹیریل شیک کو امریکہ سے تحلیل کر کے اور اس کے ایٹمز بنا کر یہاں منتقل کر لیا جائے اور آنے واحد میں اور پھر یہاں اس کو اسی سپسٹر جو تھا جس سے کہ تحلیل کر کے بہت رہی ہے ہماری تکنالوجی این ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے اور شاید جسی طرح کوئی بات ہوگی کہ یہ اس وقت ہوئی ہے پر اللہ عالم قال اللہ ذہن دہو علم من الكتاب تو کہا اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا ان تھا کہتے ہیں کہ یہ ان کا وزیر تھا عاصف بن برخیہ اور اس کے پاس خاص طور پر کتب سماویت کا اور اللہ کے ناموں کا علم تھا اب وہ ناموں کا علم جو ہمیں نام بتائے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کی تاثیر یہ نہیں ہے بہرحال لہذا اس کا انکار تو ہم نہیں کریں گے قرآن میں ہے لیکن بہرحال اگر یہ چیز ایسی ہوتی کہ جس میں ہمارا ان دلچسپی لینا مفید ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہمیں بتاتے اگر آپ نے نہیں بتایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خود قرید میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے کہ میں تو لے آؤں گا اس کو اس سے پہلے کہ آپ کی نگاہ پلٹ کر آپ تک آئے فلمہ رآہو یہ کہتے ہی اب وہ علیہ بھی آیا فلمہ رآہو مستقرن اندہو دیکھا انہوں نے کہا کہ وہ تھامنے رکھا ہوا ہے نہ صرف یہ کہ اس شخص نے کہا کہ میں لے آؤں گا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے بلکہ وہ فلواتے لے آیا فرض جب دیکھا اس کو کہ رکھا ہوا ہے اس کے سامنے حضرت مسلمان کے قال حاضر من فضل ربی انہوں نے فوراں کہا یعنی یہ کہ اس پر بھی اللہ کی بندگی کا جو ہے جو لقشہ ہے وہ یہ ہے کہ بڑی سے بڑی بات بھی ہو تو اللہ ہی کا شکر ادا کیا جائے اسے فضل سمجھا جائے کوئی اپنا کمال کہ میرا ایک وزیر بھی یہ کمال لکھتا ہے تو میں کتنا فائیب کمال ہو گیا یہ نہیں قال حاضر من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے لِيَمْلُوَنِ جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے اور جو کفران نعمت کی ربیش اختیار کرتا ہے تو میرا رب تو غنی ہے اور کریم ہے حضرت سمان نے فرمایا کہ ذرا ملکہ بلکیس کا جو عرشہ جو تخت ہے ذرا اس کی حیات بدل لو تھوڑی سی ننظر ہم ذرا دیکھیں گے کیا وہ پہچان لیتی ہے کیا یہ کہ ان لوگوں میں سے ہوتی ہے جو نہیں پہچان پاتے جب وہ پہنچی دربار میں پیش ہوئی تو اس نے کہا گیا اسی طرح کا ہے آپ کا عرش یہ جو تخت یہاں رکھا ہوا ہے کوئی ایسا ہی تخت ہے آپ کا اس نے کہا نہیں تو معلوم ہوتا ہے وہی ہے یعنی اس نے پہچان لیا مطلب نہیں عورت تھی ویسے بھی اس کا جو قول تھا وہ بھی بڑی ذہنت پر مبنی تھا ان الملوکہ اذا دخلو قریتن افسدوہا وجعلو عزت اہلہا عزللہ تو اس نے پہچان لیا کہا آہا قضا عرشو چاہ اس طرح کا ہے تمہارا عرش قالت کا نہو ہوں اس نے کہا نہیں یہ تو محسوس ہوتا ہے وہی ہے وَعُوتِينَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا اس نے کہا ہمیں یہ ساری باتیں پہلے ہی معلوم ہو چکی ہیں یعنی اے سلیمان آپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے اللہ کا جو فضل آپ پر ہوا ہے ہمارے علم میں آ چکا ہے ہم جان چکے ہیں یہ کوئی نئی بات ہے میرے لئے نہیں ہے جو اس کا مشاہدہ میں کر رہی ہوں وَكُنَّا مُسْلِمِينَ اور ہم پہلے ہی اسلام لا چکے ہیں ہم اطاعت قبول کر چکے ہیں اور اسلام بھی لا چکے ہیں وَسَدَّهَا مَا قَعْنَتْ عَابَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور سلیمان نے روک دیا اس کو جو اس سے کہ جس کو وہ پوچھتی تھی اللہ کے سوا اِنَّهَا قَعْنَتْ مِنْ قَوْمِنْ کَافِرِينَ یقیناً وہ کافروں کی قوم سے تھی قِيلَ اللَّهَا قُلِصَخ اس سے کہہ دیا گیا کہ اب محل میں داخل ہو جاؤ فَلَمَّا رَاتْهُ حَسِبَتْهُ لُجْجَةً جب وہ محل میں داخل ہو لگی اس سے یہ محسوس ہوا کہ شاید پانی ہے وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِعِ حَاتھ اس نے جو بھی شلوار یا جو بھی اس کا لباس تھا اسے اٹھایا اوپر کو اور اس سے پڑھ لیا کھولے وَكَشَفَتْ اس نے کھول دیا اپنی پڑھ لیا قَعَلَا اِنَّهُمْ سَرْحُنْ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِينَ حضرت سلمان نے فرمایا یہ پانی نہیں ہے یہ محل ایسا ہے جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں وہ شیشے میں جو اکس پڑھ رہا تھا وہ سمجھی کہ یہ پانی ہے پانی میں اکس پڑھ رہا ہے لہٰذا وہ اس میں سے پانی میں سے اگر گزرنا پڑے گا وہ پانی نہیں تھا شیشہ تھا یہ تو بلکہ شیشہ ہے محل ہے ایسا جس کے اندر یہ شیشے جڑے ہوئے ہیں قَعَلَتْ رَبِّ اِنِّي ظَلَمْ تُنَفْسِي یہاں گویا کہ اسے اور احساس کرا دیا کہ تمہارے تو حاشیہ خیال میں بھی وہ نعمتیں نہیں ہو سکتی جو اللہ تعالی نے مجھے دے رکھی قَعَلَتْ رَبِّ اِنِّي ظَلَمْ تُنَفْسِي تب اس نے کہا پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کیا وَاسْلَمْ تُمَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور میں تو اسلام لے آئی اور میں نے سر تسلیم خمد کیا اور اطاعت اختیار کی سلیمان کے ساتھ اس اللہ کا اسلام لے آئی اللہ کی طاعت قبول کی جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے یہ گویا کہ قصص النبیین کا ایک حصہ ہے سورہ مبارکہ کا وَلَقَدْ اَرْسَنَا إِلَىٰ سَمُودَ آخَاهُمْ سَالِحَ اور ہم نے بھیجا تھا سمود کی طرف ان کے بھائی صالح وَانِ عَبُدُ اللَّهَ فَعِضَاهُمْ فَرِقَانِ اَقْتَسِمُونَ کہ تم اللہ کی بندگی کرو تو وہ قوم دو گروہوں میں تقسیم ہو گئی جو آپ اس میں جگڑ میں لگے قالا یا قومِ لِمَةَ اَسْتَعْدِرُونَ اُنہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں کیوں برائی کی جلدی مچاتے ہو قبل الحسنہ بھلائی سے پہلے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ لے آواز آپ اس کی جلدی نہ مچاؤ لَوْنَا تَسْتَقْثِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُن تُرْحَمُونَ کیوں نہیں تم اللہ کا استغفال کرتے معافی چاہتے اللہ سے تاکہ اللہ تم پر رحم کرے قالو قیرنا بکا وَبِمَنْ بَعْتَ انہوں نے کہا کہ ہم تو کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ نحوست ہے اے صالح تمہاری بھی اور تمہاری ساتھ جو ایمان لائے ہیں ان کی ہے ان کی نحوست کا ہمیں خوف ہے کہ ہم پر کوئی برائی آئے گی قالا سائرکم انداللہ انہوں نے کہا تمہاری نحوست یا تمہاری بدقسمتی جو بھی ہے وہ سب اللہ کی اختیار میں ہے بل انتن قوم تفتنون بلکہ تم میں ایک ایسی قوم ہو جو بچھلائے جا رہے ہو بھٹکائے جا رہے ہو وَقَعْنَ فِي الْمَدِينَةِ اِتْتِسَاتُ رَحْتِل اور اس شہر میں نو سردار تھے بڑے بڑے یُفْسِدُونَ فِي الْغَرْدِ وَلَا يُسْلِحُونَ وہ زمین میں فساد مچاتے تھے اصلاح نہیں کرتے تھے قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ تو کہا انہوں نے آپس میں قسمیں کھاؤ اللہ کی یعنی آپس میں حلف اٹھا رہے ہیں وہی معاملہ جو میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں کہ جو حضرت شعیب سے کہا تھا ان کی قوم نے لولا راحتو کا لرجمنات اگر آپ کا یہ خاندان نہ ہوتا تو ہم ابھی کبھی کبھی آپ کو رجم کر چکے ہوتے اور ہم آپ کو سنسار کر چکے ہوتے یہاں بھی معاملہ یہ تھا کہ حضرت سالے کی خلاف کوئی اقدام کریں یا ان کے حکم کی خلاف کوئی کام کریں تو انہیں اندیشہ یہ تھا کہ ان کی جمعیت پوری یا ان کا خاندان جو ہے پھر اس کے ساتھ جو ہے لڑائی نہ ہو جائے تو انہوں نے یہ کہا کہ اب مل جل کر ایک ہی مرتبہ ہم حملہ کریں گے اور قتل کریں گے جیسے حضور کے بارے میں مکہ میں سادش ہو رہی سی کہ یہ اب محمد کو قتل کرنا ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ قتل جو ہے اگر تو کسی ایک فرد نے کیا اور وہ تو پھر اس قبیلے کو اس کی صدا بگتنے پڑے گی اور وہ ہماری ہو سکتا ان فائٹنگ شروع ہو جائے ہماری خانہ جنگی شروع ہو جائے لہٰذا یہ کہ سب قبیلوں سے ایک نوجوان لو مل جل کر اچانک جا کر سب کے سب حملہ کرو سب کے سب اس پر وار کرو محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ کسی کو یہ پتا نہ سلسل کے کہ کس نے قتل کیا ہے تو اسی طرح کا معاملہ انہوں نے کہا تقاسمو آپس میں قسمیں کھاؤ اللہ کی لنبیتننہو کہ ہم اس پر رات کے وقت اچانک حملہ کریں گے واہلہو اور اس کے گھر والوں پر سمم لنقولنہ اور پھر ہم یہ کہیں گے لے ولی یہی اس کے جو وارث ہوں گے ان سے کہیں گے اور جو بھی ان کے ہوں گے لوگ ان کی طرف سے مقدمہ لے کر اس نے والے قتل کا ما شہیدنا ماہلک آہلہ یہ حملے تو ہم تو نہیں وجود تھے ہمیں کچھ معلوم نہیں ہم نہیں جانتے کس نے ان کو سب سارے گھر والوں کو کس نے حلاق کر دیا ہے اب وہاں وجود نہیں تھے وَإِنَّا لَسَادِقُونَ اور ہم سچے ہیں یہ قسمیں کھا رہے ہیں سادش کر رہے ہیں کہ آپس میں قسمیں کھاؤ تاکہ کوئی ایک بھی اگر اس معاملے میں پیسے رہ گیا اس نے قسم نہ کھائی تو ہمارا بھانا جو ہے چورہائے پر پھوڑ جائے گا تقاسمو باللہ قسم کھاؤ اللہ پر سب آپس میں مل کر لَنُّبَيِّقَنَّهُ کہ ہم اس کے اوپر حملہ آور ہوں گے رات کے ورق وحلہ ہو اور اس کے دھر والوں پر سُمَّلَنَقُولَنَّ اور سرم یہ کہیں گے لَوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَحْلِقَا أَهْلِهِ وَإِنَّا لَسَادِقُونَ وَمَكَرُ الْمَكْرُنْ وَمَكَرْنَا مَكْرَا انہوں نے اپنی سی سادش کی اپنی سی تقدیر کی اپنا سا پلین بنایا اور ہم نے اپنا پلین بنایا وَمَكَرْنَا مَكَرًا وَهُمْ لَا يَشْرُونَ لَا پَكَا بھی نہیں تھا فَنزُ الْكَيْفَقَانَ آقِبَةُ مَكْرِحِندُ دیکھ لو کیا انجام ہوا ان کی چالوں کا اَنَّا دَمْمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ اجْمَائِينَ ہم نے ان سب نو کے نو سلزاروں اور ان کی قوم کو ہلاک کر ڈالا اور سب کے امپر جو عذابِ الٰہی آگیا فَتِلْكَ بَيُوتُهُمْ خَابِيَتُنُ تو یہ ان کے گھر پڑے ہوئے ہیں کہ جو دھے ہوئے ہیں بِمَا ظَلَمُ بَسَبَبُ الزُّمْ کے جو انہوں نے کیا اِنَّا فِي ذَالِكَ لَا آیَةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ یقِبِ نِشَانی ہے ان لوگوں کے لئے جو علم کرتے ہیں وَانْ جَيْنَا لَغِينَ آمَنُوا وَقَانُوا یَتْتَقُونَ ہم نے بھی یاد دی ان لوگوں کو جو ایمان دائے تھے اور جنہوں نے تقویٰ کی نوش اختیار کی تھی وَلُوتَنُ اور ہم نے بھیجا سرلوت کو اس قَالَ لِقَوْمِ ہی جبکہ انہوں نے کہا ساپنی قوم سے اَتَعْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَانْ تُمْ تُمْ سِرُونَ کیا تم دیکھتے ہوئے فہنش حرکت کا ارتکاب کرتے ہو یعنی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کیونکہ ہاں یہ مسئلہ اس نجدے گندگی کو پہنچ گیا تھا کہ علیل اعلان مجلس کے اندر یہ حرکتیں کرتے تھے اَيْنَكُمْ لَتَعْتُدَ وِجَعَلَ شَهْوَطٍ فِي دُونِنِ نِسَاح کیا تم مردوں کا روح کرتے ہو شہوت کے ساتھ عورتوں کو چھوڑ کر بلنتم قوموں تجھلون لیکن تم تو واقعیت میں یہ کہ بہت سی جہالت میں مرتلع ہو چکے ہو فَبَاقَانَ جَوَابَ قَوْمَ ہی تو نہیں تھا اس کی قوم کا جواب اِلَّاَنْ قَالُو مگر یہ کہ انہوں نے کہا اَخْرِجُوا عَلَىٰ لُوتِ مِنْ قَرِيَتِكُمْ نِکَال باہر پر لُوت کے گھر والوں کو اپنے شہر سے اِنَّهُ مُنَاسُونَ يَتَطَحْرُونَ یہ تو بڑے پاک باز لوگ ہیں بڑے تحارت اور بڑی پاکیزگی رکھنے والے لوگ ہیں فَانْ جَيْنَاهُ وَأَحْلَهُ تو ہم نے اتنی جات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو اِلَّا مَرَا تَحْسِوَائِ اس کی بیوی کے قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ یہ ہم نے مقرر کر دیا تھا کہ وہ پیشے رہنے والوں میں ہوگی وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ مَتَرَا اور ہم نے ان پر بارش برسائی فَسَاءَ مَتَرُ الْمُنْذَرِينَ تو بہت بری بارش تھی وہ جو ان لوگوں پر برسائی گئی جن کو خبردار کر دیا گیا تھا یہ اِنباؤ الرسول کا احصہ ختم ہوا اب یہ جو التذکیر میں عالی اللہ یہ بڑا ملفرد سا انداز ہے اس سولہ مبارکہ کا فَلِلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامُ عَلَىٰ عَبَادِهِ الَّذِينَ اصطفاء کہہ دیجئے کل شکر اور حمد و تعریف اللہ کے لئے ہے اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جن کو اس نے چل لیا اِنَّ اللَّا اصطفاء عَدَمَ وَلُوهَنَ عَلَىٰ عِبْرَاہِمَ عَلَىٰ 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 عَلَمِينَ یعنی تمام رسول جو چنے ہوئے انبیاء چنے ہوئے ہیں ان سب پر سلام کیا اللہ بہتر ہے سوچو غور کرو یا یہ جن کو انہوں نے شریک کیا ہوا ہے یہ چھوٹے بابود خود بھی مانتے ہیں چھوٹے ہیں خود بھی مانتے ہیں کہ ان کے پاس کو اختیار نہیں ہے سوات کے جو اللہ نے دیا ہے خود بھی مانتے ہیں کہ جو اختیار ہے اس کا بھی مالک اللہ ہی ہے تو پھر یہ کہ یہ کیا ان میں خون سی نسبت ہے یہ بڑا سوالی انداز ہے سرسنگ کوسٹنز کے انداز میں کیا بھلا وہ جس نے آسمان و زمین پیدا کیے اور جو آسمان سے اتارتا ہے پانی تمہارے لیے اور اس کے ذریعے سے پھر وہ ہم اگا دیتے ہیں باغات بڑی رونق والے سرسم باغات مَا کَانَ لَكُمْ مَنْ تُمْ بِتُوْ شَجْرَا تمہارے لیے ہرگز ممکن نہیں تھا کہ تم اس کے پودوں کو خود رگا سکتے یہ وہی بات ہے جو اقبال نے کہی ہے کہ پالتا ہے بیز کو مٹی کی تاریخی میں کون کون ہے جو یہ سارے کام کر رہا ہے کون لایا کھینس کر پچھم سے بادے سازگار تو یہ ہوا آتی ہے پچھم سے تو یہ ساری چیزہ اللہ کرتا ہے اور یہی انداز آپ کو سورہ واقعہ ملے گا پھر چل کر بھلا کس نے کون ہے جس نے آسمان و زمین پیدا کیے تمہارے لئے آسمان سے پانی برسایا پھر ہم نے پیدا کر دیا اگا دیا اس کے ذریعے سے باغات بڑے سرسمز و شاداب تمہارے لئے قطر ممکن نہیں تھا کہ تم ان کو اگا تے آئیلہم آلہ کیا یہ کام جو کرنے میں اللہ کے ساتھ کوئی اور علا شامل ہے بلکہ یہ لوگ انحراف کر رہے ہیں حق سے امن جان الارد قرارا بھلا کس نے بنایا زمین کو ٹھیرنے کی جگہ و جعالہ خلالہ آلہارا اور کس نے اس کے اندر بہابی ہیں یہ ندی اور دریعہ و جعالہ آلہار آواسیہ اور اس کے اندر لنگر ڈال دیئے ہیں و جعالہ بین البحرین حاجرہ اور دو دریاؤں کے جرمیان کس نے پردہ ڈال دیا ہے آئیلہم آلہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو اس میں شریک ہو بل اکثرہم لا یعلمون لیکن ان کے اکثریت اس کا علم نہیں رکھتی ظاہر بات ہے اس کا جواب ان کے پاس یہی ہوتا ساری اللہ کی شوار اور کوئی نہیں ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے اس لیے کہ جو مخاطب تھے ان کے نظریات کیا تھے ان کے عقائد کیا تھے ان کا موقع چاہتا اس کو جاننا بہت ضروری ہے یہ تعمیر کے خاص جو میں نے کہا تھا کہ جو عملین مخاطب تھے قرآن مجید کے ان کے عقائد نظریات حیالات کیا تھے وہ اللہ کو مانتے سے یہ مانتے سے خالق وہی ہے البتہ اس کے کچھ پڑے لادلے ہیں چہیتے ہیں محبوب ہیں مقربین بارگاہ ہیں وہ کچھ سفارش کرنے والے ہیں بس اس سے ضائد ان کا شرک نہیں تھا امن یجیب المستررہ ازا دعا ہو بھرا کون ہے وہ کہ جو کسی شخص کو جو تکریف کے اندر ہے استرار میں ہے اس کے دعا کو سنتا ہے ازا دعا ہو وَيَكْشِفِ السُو اور اس سے مرائی کو دور کر دیتا ہے وَجَجْعَلُكُمْ خُلَفَالَمْ اور وہی ہے کہ جو زمین تمہیں جانشید بناتا ہے ایک نفل کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری آئلہم آلہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے اس کام کے اندر شریک فَلِيُلَمْ مَا تَذَكْرُونَ بہت کم نصیحت ہے اور بہت کم ہی توجہ ہے جو تم کرتے ہو اَمَّنْ يَحْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ بَرْضِ وَالْبَحَر بھلا کون ہے وہ کہ جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے انہیروں میں جنگل کے اندر بھی بر میں بھی خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی وَمَنْ يُسْلُ الرِّيَاحَ بُشْرَمْ بِعْنِ يَدْيَرَحْمَتِهِ اور وہ کون ہے کہ جو بھیجتا ہے ہواوں کو بشارت دیتے ہوئے اپنی رحمت کے آگے آگے باران رحمت کے آگے آگے تھنڈی ہوا کے جھوکے آتے ہیں آئلہم آلہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ سَالَا مَا يُشْرِكُو بہت بلند و بالا ہے وہ جو شرک یہ کر رہے ہیں اَمْ مَنْ يَبْدَوُ الْخَلْقَ سُمَّا يُعِيدُهُ بھلا کون ہے وہ جو ابتداء میں پیدا کرتا ہے خلق پھر وہی اس کو دہرائے گا یا اس کا عیادہ کرتا ہے وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ بِنَ السَّمَا بَلْ عَرْضُ وہ کون ہے کہ جو تمہیں رزق مہچا رہا ہے آسمان سے بھی اور زمین سے بھی آسمان سے پانی برستا ہے اور زمین سے پھر وہ تمہارے لئے رزق جو ہے نباتاتی ملکہ لاتا ہے آئلہم آلہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی قُلْ حَاتُ بُرْحَانَكُمْ انکنتم صادقین کہیے ان سے لاؤ اپنی دلیل سند لاؤ برحان لاؤ اگر تم سچے ہو قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَا وَاتِ مَلَّا بِالْغَيْبَ إِلَّا کہہ دیجئے کوئی نہیں اللہ کسی با جو آسمان ورزمین کا غیب جانتا ہو وَمَا يَشْعُرُونَ عَيَّانَ جُبْعَسُونَ اور انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا یعنی جو فوت ہو چکے ہیں چاہے وہ اولیاء اللہ ہیں چاہے کوئی اور ہیں اب وہ فوت ہو چکے ہیں عالمِ برزخمیں ہیں انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے تو اٹھایا تب جائے گا بَلِدْدَارَكَ عَلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ لیکن ان کا علم اور ان کا فہم جو ہے وہ آخرت کے معاملے میں تھک ہار کر رہ گیا یعنی آخرت کی حقیقت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں بَلْهُمْ فِي شَقِّ مِنْحَا چنانچہ وہ اس کے بارے میں شکوک و شبھات میں مرتلا ہیں بَلْهُمْ مِنْحَا عَمُول بلکہ وہ اس کی طرف سے اندھے ہو چکے ہیں عاملان اندھے ہیں مانتے ہیں آخرت ہے جی اٹھنا ہے لیکن اگر آخرت ہے جی اٹھنا ہے اگر اصل زندگی وہی زندگی ہے تو بھلا سوچو تم اس زندگی کے لیے کیا فکر کر رہے ہو تمہیں کل کی فکر ہے کہ کیا کھائیں گے اگر پیسے نہیں ہے تو کس کدر فکر اور تشویش تابنگیر ہو جاتی ہے اس لیے کہ کل کا پتہ ہے کل آئے گا کل کا دن آئے گا اس کے لیے مجھے ضرورت ہوگی اگر اتنا یقین وہ آخرت کا بھی تو پھر سوچنا ہوگا اس کے لیے کتنی سوچ ہے اور کتنی فکر ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُ وَإِذَادُ كُنَّا تُرَابَنُ وَآبَاؤُنَا عَيْنَّا لَبَخْرَجُونَ اور کہتے ہیں یہ کافر کہ جب ہوں جائیں گے مٹی اور ہمارے آباؤ وَإِذَادُ بھی مٹی بن چکے تو کیا ہم پھر نکال لیے جائیں گے لَقَدْ وَعِدْنَا حَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا اسی کا وعدہ کیا گیا تھا ہم سے بھی پہلے اور ہمارے آباؤ وَإِذَادُ سے بھی من قبل پہلے ان حَذَا اللَّهَ سَاتُ الْاَمْوَلِينَ یہ نہیں ہیں مگر پچھلوں کی کہانیاں ہیں نقلیں ہیں وہی سے یہ بات نقل ہوتی چلی آرہی ہے تو کیسا انجام ہوا ہے ان قوموں کا جنہوں نے جنہوں کی روش اختیار کی شاید کہ آپ اس حجمے میں اپنے آپ کو حلا کر لیں گے کہ یہ ایمان نہیں لارے اب آپ ان کے اوپر رنج نہ کریں آپ نے اپنے فرد ادا کر دیا اب ان کی اپنی شامت عمال ہے یہ جس کے مستحر بن رہے ہیں نہ تو یہ کہ آپ ان پر رنج کریں رنجیدہ ہوں ان کے انجام سے وَلَا تَقُلْ فِي زَيْقِ مِمْمَا يَمْقُرُونَ اور جو چالیں یہ چل رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ کو آپ کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے ان کی چالیں ناکام ہو جائیں گے ہماری چالیں کامیاب ہوں گی ہماری تدبیر ہے ان کی ساری چالوں کا ہم احطہ کیے ہوئے ہیں ہمارے عزم کے ملے پتہ تک جمبش نہیں کر سکتا وَلَا تَقُلْ فِي زَيْقِ مِمْمَا يَمْقُرُونَ یہ سورہ نحل میں بھی لاکھ مٹمن آیت یہ آئی تھی وَيَقُلُونَ مَتَاحَ عَذَ الْوَعْدُ اِلْكُنْ تُمْ صَادِقِينَ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا کہ کب آئے جی قیامت اور کب یہ سارا معاملہ ہوگا قُلْ عَسَانْ يَقُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْذُ الْلَّذِي تَسْتَانِلُونَ اور وہ کیونکہ رسول جب آتے تھے تو دو چیزوں کی خبر گیتے تھے ایک قیامت کی اور ایک اس کی کہ اگر ہمیں نہیں مانوگے ایمان نہیں داؤگے ہماری اطاعت نہیں کروگے تو دنیا میں بھی اقراب آئے گا تو ایک قیامت ہے اور ایک عذاب تو یہاں اس عذاب کی بات ہو رہی ہے وَيَقُونَ مَتَحَذُ الْوَادُ وَإِنكُنْ تُمْ صَادِقِينَ یہ جو عذاب کی آپ نے رکھ لگائی ہوئی ہے کہ عذاب آ جائے گا عذاب آ جائے گا کب آئے گا یہ عذاب فُلْ عَسَانْ بتائیے اگر آپ سچے ہیں فُلْ عَسَانْ يَقُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْدُ النَّذِي تَسْتَاجِنُونَ کہہ دیجئے ہو سکتا ہے کہ جس چیز کے تم جلزی مچا رہے ہو ان میں سے کچھ چیز جو ہے وہ بلکل تمہارے قریب آ چکی ہو تمہاری پیس تک پہنچ چکی ہو ردیف کہتے ہیں جو کسی گھوڑے پر آدمی بیٹھا اس کے پیچھے جو بیٹھا ہے وہ ردیف ہے جڑا بیٹھا ہوا ہے پیس کے ساتھ اس طریقے سے کہ تمہارے ساتھ جو وہ شامت ہے تمہاری وہ تمہاری پیس کے ساتھ نگی ہوئی آ چکی ہے اور اس میں اشارہ ہے اور یقینا آپ کا رب جو ہے بڑے فضل والا ہے لوگوں کے حق میں کوئی تاخیر کر رہا ہے اس کا فضل ہے اس کا کرم ہے اس کا رحم ہے لیکن ان کی اکثریت شکر نہیں کرتی اور یقینا آپ کا رب خوب جانتا ہے کیا چھپاتے ہیں ان کے سینے اور کیا ظاہر کرتے ہیں کہہ کیا رہے ہیں اندر کیا ہے اندر تو جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ان کے دل تو اندر سے جانتے سے کہ بات صحیح ہے محمد جھوٹے نہیں ہیں قرآن حق ہے بات مان چکے ہیں دل کا واہی دے چکا ہے لیکن اپنی زد اپنی حت اپنا تکبر اپنا حسد اپنی چودراہت یہ ہے کہ جس کی وجہ سے رکے ہوئے لیکن وہی بات کے جو کہ اہل کتاب کے علماء کے بارے میں یارفونہو کما یارفونہ ابناہو ایسے پہچانتے ہیں محمد کو اور قرآن کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے بیٹوں کو تو جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ تو ایمان ہے کہ وہ مانتے ہیں اس کو کہ یہ بات صحیح ہے لیکن وَمَا يَوْلِلُون زبان سے انکار کر رہا ہے وَمَا مِنْ غَائِبَتِن فِي السَّمَائِ بَلْأَرْضِ یہ وہ کتاب ہے اللہ کا علم قدیم جو ہے ویہاں کہ اسی کو کتاب کہا جا رہا ہے یقیناً یہ قرآن بیان کر رہا ہے کھول کر بڑی اسرائیل پر اکثر وہ چیزیں جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے رہی ہیں یعنی جو زمانہ گدرہ دو ہزار برس گدر گئے جب تورات نازل ہوئی تھی اصل کتاب گم بھی ہو گئی پھر ان کے ہاں روایات یا امت روایات میں کھو گئی اس طرح کی محسن معاملات جو آگئے قرآن میں آکر ہر چیز کو کھول دیا ہے واتے کر دیا ہے ہر حقیقت منکشف ہو گئی ہے وَإِنَّهُ لَهُدَمْ وَرَحْمَتُ الْمُؤْمِنِينَ اور یقیناً یہ قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے اہلِ ایمان کے حق میں اِنَّا رَبَّكَ يَغْذِبَ اَنَهُمْ بِحُکْمِئِ اللہ تعالیٰ ان کے مابین فیصلہ کرے گا اپنے اختیار سے وَهُوَ الْعَزِيدُ الْعَلِيمُ اور وہ زبردست ہے سب کچھ جاننے والا فَتَوَكَّدْ عَلَى اللَّهُ تو اے نبی آپ توقل کیجئے اللہ پر اِنَّهُ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينَ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينَ یقیناً آپ تو حق پر ہیں آپ کا موقف صداقت پر مبنی ہے آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ سن فیصد درست ہے بلکل روشن اور کھلا حق ہے آپ کا جو جس پر آپ کا موقف ہے اِنَّكَ لَا تُسْقِعُ الْمُوْتَع لیکن آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے یعنی یہ کہ ان کی ایک سریعت مرتع ہو چکی ہے روحانی طور پر مردہ یہ زندہ ہیں لیکن یہ حیوانی طور پر زندہ ہیں روحانی طور پر مردہ ہیں ان کے دل مر چکے ہیں مجھے در ہے دلِ زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے یہ دلِ زندہ دل مر گیا ہوا اندر سے یعنی روح اندر سے مر چکی ہو دفن ہو گئی ہو دل کے اندر اور یہ تازیہ ہے جو چھڑ رہا ہے انسان ایک مردہ اس کے اندر روح جو ہے ابو جہد ہے یا ابو لہب ہے تو آپ انہیں زندہ نہ سمجھیں اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمُوْتَع آپ سنا نہیں سکتے مردوں کو وَلَا تُسْمِعُوا سُمَّت دُعَ اسی طریقے سے بہروں کو آپ اپنی بات اپنی دعوت یا اپنی پکار جو ہے وہ سنا نہیں سکتے اضاف اللہ وَمُدْبِرِين جبکہ وہ بہرے جو ہیں پیٹ موکر چل بھی دیں اب بہرہ ہو تو اسے کچھ آپ اشاروں وغیرہ سے سمجھا سکتے ہیں اس لیے کہ وہ آنکھ تو اس کی ہے لیکن یہ کہ اگر وہ پیٹ موکر چل بھی دیا ہے بہرہ بھی ہے تو اب آپ کس طریقے سے جو کچھ سمجھائیں گے وَمَانْتَ بِحَادِ الْعُمِي اَنْ ذَلَالَتِهِم اور نہیں آپ ہدایت دے سکتے ہیں انجھوں کو اَنْ ذَلَالَتِهِم ان کی گمراہی سے بچا سکتے ہیں اِن تُسْمِعُوا اِلَّا مَنْ جُوْمِنُ بِعَایَاتِنَا آپ نہیں سنا سکتے ہیں مگر صرف ان کو جو ایمان دکھتے ہیں ہماری آیات پر فہم مسلمون اور وہ اسلام کی روش اختیار کرتے ہیں فرما برداری کی روش اختیار کرتے ہیں وَإِذَا وَقَالْ قَالُوا عَلَيْهِم اور جب ان پر ہماری بات جو ہے واقع ہو جائے گی اَخْلَلْنَا لَهُمْ دَابْتَ مِنَ الْعَرْضِ پھر ہم نکالیں ان کے لئے زمین سے اجاد ور تو کل لے مهم جو ان سے کلام کرے گا اَنَّا نَا سَقَانُوا بِعَایَاتِنَا لَا يُقِنُونَ کہ لوگ ہماری نشانیوں پر ایقین نہیں رکھتے تھے یہ قیامت کے علامات میں احادیث میں تفصیل سے آئی ہے کہ جو آخری علامات ہے جبکہ سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہوگا اور اس کے بعد ہی یہ ہے کہ کوہ سفان جو ہے اس کے پاس وہ پھٹے گا اس میں سے ایک جانور برامت ہوگا احادیث سے یہی معلوم ہوتا ہے وَاللَّهُ عَلَمُ وَيَوْمَنَ اَخْشَرُهُمْ مِنْ كُلِّ عُمَّتِ اِن فَوْجَتَ اور یاد کرو اس دن کو جس دن کے ہم جمع کریں گے ہر امت میں سے فوج کو مِمَنْ يُقَذِبُ بِعَيَاتِ نہ ان لوگوں میں سے جو ہماری آیات کو جھٹایا کرتے تھے فَهُمْ يُوزَعُون تو ان کی بھی درجہ بندی کی جائے گی جماعت بندی کی جائے گی کوئی بہت سخت تھا کوئی ذرا نرم تھا کوئی استحرابی کرتا تھا کوئی صرف انکار کرتا تھا کوئی مختلف لوگ تھے مختلف درجے ہیں نہ ہر زندہ نستو ہر مرد مرد خدا پنجموش یقصالہ کر تو یہ تو ہوتا ہے مومنین سارے ایک درجے کے تھے اور نہ کفار اور مشرقین سب ایک درجے کے تھے حتی اذا جاؤ وَيَوْمَ نَحْشَرُ مِنْ كُلِّ عُمَتِ الْفَوْجَمْ مِمَنْ يَقْذِبُ بِعَيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُون حتی اذا جاؤ جبکہ وہ آ جائیں گے قَالا تو فرمائے گا اللہ تعالیٰ اکرذب تم بھی آیا تھی آپ لوگوں نے میری آیات کو جھٹلایا تھا وَلَمْ تُحِيطُ بِهَا عِلْمَا اور اس کو سمجھ نہیں پائے تھے اس کے علم کا احاطہ نہیں کر پائے تھے اَمْ مَعْذَاكُمْ تُمْ تَعْمَلُونَ یا چاہ کر رہے تھے یعنی کیا واقعیتاً سمجھ میں نہیں آیا تھا یا سمجھ میں تو آگیا تھا لیکن یہ کہ تم نے اپنی ہٹھرمی کی وجہ سے اپنے تاثر کی وجہ سے عصبیت کی وجہ سے زد کی وجہ سے یہ ہے جو سوال کیا جائے گا تعالیٰ تذب تم بھی آیا تھی کیا تم نے جھٹلایا میری آیات کو وَلَمْ تُحِيطُ بِهَا عِلْمَا تم اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکے تھے سمج نہیں سکے تھے حقیقتوں پر ملکشیب نہیں ہو سکی تھی اَمْ مَعْذَاكُمْ تُمْ تَعْمَلُونَ یا چاہ کر رہے تھے تم لوگ وَوَقَالْ قَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَبُو اور وہ جو بات ہے ان کے اوپر واقع ہو جائے گی ان کی شرارت کی وجہ سے فَهُمْ لَا يَنْتِقُونَ اور وہ خاموش رہ جائیں گے بات نہیں کریں گے کیا جواب دے گا باوت بات تو یہ ہے کہ حق تو واضح ہو گیا تھا ان کے دل نے گواہی دے گی تھی وَسْتَعْقَنَا تھا انفسهم ان کے دلوں نے گواہی دے گی تھی دیکھ لیے کہ اپنی زد اپنا جو حق دھرمی تھی تاسوب تھا اس کی وجہ سے نہیں مانا عَلَمْ يَرَوْنَا جَعْنَا لَيْلَ لِيَسْقُنُ فِي کیا ہی دیکھتے نہیں کہ ہم نے بنایا ہے رات کو کہ وہ اس میں سکون ہاتھی کریں چین ہاتھی کریں آرام کریں وَالنَّهَارَ مُبْسِرَة اور ہم نے بنا دیا ہے دن کو اس میں جو انسان دیکھ سکتا ہے روشن ہوتی ہے دیکھنے کے لیے دن بنایا ہے ساکہ وہ باہر دوڑ کریں اپنی معاشی یہ دو جہود کے لیے اِنَّ فِيْنَا لَكَلْا آَيَاتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ یقیدًا اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں وَيَوْمَ يُنفَقُ فِي السُّورِ اور جس دن سُّور میں پھولا جائے گا فَفَضِعَ مَنْ فِي السَّمَابَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ تو گھمرا جائیں گے گھمرا اٹھیں گے یہ وہی نقشہ ہے جو سورہ حد کی پہلی آیت میں ہے یَا أَيُّهَ النَّاسُ تَقُوْ رَبَّكُمْ مِنَّ فَذَلْزَلَةَ السَّاتِ شَيْعٌ عَظِيمٌ فَفَضِعَ مَنْ فِي السَّمَابَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جو بھی زمین میں ہوں گے آسمان میں ہوں گے سب گھمرا جائیں گے اِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ سوائے ان کے جو اللہ چاہے اے بات ہے کہ آسمان میں پرشتے بھی ہیں یہ فضا جو ہے یہ ان کے لئے تو نہیں ہے لیکن یہ کہ عام جو ہے گھمراہت تاریح ہو جائے گی وَكُلُّ الْأَتَاؤُوْهُ نَاخِرِينَ وہ سب کے سب پھر اس کے خدمت میں حاضر ہو جائیں گے آجزی کے ساتھ پوری طریقے سے سر جھکائے ہوئے وَتَرَلْ جِبَالَ اَتَحْسَ بُحَا جَعْمِدَ تَرَلْو تم دیکھتے ہو پہاروں کو تم سمجھتے ہو کہ یہ جمع ہوئے ہیں بڑے مضبوط ہیں جامد ہیں ٹھوس ہیں ان کے اندر تو کوئی بھی نربی پیدا نہیں کی جا سکتی وَحِيَةَ مُرْو بَرْرَ صَحَاب اور اس دن وہ چلیں گے ایسے جیسے کہ بادل چلتے ہیں اور بادل کے چلنوں کا اب ہمیں اندازہ ہے تقریبا ہری شخص نے یہاں پہ جو بیٹھا ہے کبھی نہ تو سفر کیا ہے ہوای جہاز کا تو کیسے وہ چل رہے ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے جہاز نکلتا ہے اور ان کو چیرتا ہوا چلا جاتا ہے تو وَحِيَةَ مُرْو بَرْرَ صَحَاب وہ تو چلیں گے اس وقت ان رہے ہوں گے ان کے جو لیٹ بنا دیے جائیں گے اور پھر وہ چل رہے ہوں گے سُنَا اللَّهِ لَذِي اَتْتَنَكُلَّ شَيْء یہ تو اللہ کی کاریگری ہے اس کی سنعت ہے اس کی سنعائی ہے جس نے ہر شے کو محکم کیا ہے اس نے اس وقت ان کو اس شکل میں رکھا ہوا ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چٹان ہے سخت ترین اس کو کہیں ہلانا ممکن نہیں ہے یہ تو گرے ہوئے ہیں پکے لیکن یہ کہ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ یہ ایسے چلیں گے یہ پہاڑ جو ہے روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے یہ بادلوں کی طرح ہو جائیں گے دھلکی ہوئی اون کے معلود ہو جائیں گے اِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ وہ یقین الباخبر ہے اس چیز سے کہ جو تم کر رہے ہو مَنْ جَعَابِ الْحَسَرَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا جو کوئی بھی نیکی لے کر آئے گا تو اس کو اس سے بہتر ملے گی دس گناہ ملے سات سو گناہ ملے لیکن بارہر اس سے بہتر ملے گی وَهُمْ مِنْ فَغَئِنْ جَوْمَئِ ذِنْ آمِنُونَ اور وہ اس دن کی جو گھمراہت ہوگی اس سے امن میں رکھے جائیں گے دیکھ تو یہ کہ قیامت کا جو معاملہ اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوا حادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نظرہ تو ساتھ سے بہت پہلے تمام اہلِ ایمان کو بڑے سکون کی موت جو ہے اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا انہیں وہ اس فضع یومِ دن اس دن کے اس گھمراہت سے اللہ تعالیٰ اہلِ ایمان کو بچا لے گا وَهُمْ مِنْ فَضَئِنْ اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے آگے اب قیامت کا بات سے معدل بات کا دن اور ہے ایک ہے وہ دن کے جبکہ اس میں یہ ساتھ آئے گی ہندونا زلدلہ ساتھ شہی نظیم ایک ہے قیامہ بات سے معدل موت کے بعد جب میں جانے حشر میں ہوں گے وہاں بھی لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے لیکن وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اہلِ ایمان کو اس گھبرائے سے بھی بچا لے گا وَمَنْ جَعَا بِسَئِئَتِ اور جو کوئی لے کے آئے گا بدی اور برائی فَقُبَّتْ وَجُوْهُمْ فِي النَّار تو اوندھے کر دیے جائیں گے ان کے موں آگ میں حَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُلْتُمْ تَعْمَلُونَ اور کہہ دیا جائے گا کہ تمہیں وہی کچھ دیا جارا ہے بدلے میں جو تم عمل کر کے لائے گو تم پر کوئی زیادتی نہیں ہے اِنَّمَا أُمِرْتُ عَلْآبُدَ رَبَّهَا ذِهِ الْبَلْدَتِ اللَّتِ حَرَّمَحَا یہ آخری آیات ہیں کہ گویا کہ کہا جارا ہے اے نبی آپ یہ اعلان کر دیجئے شروع میں لفظ قل نہیں ہے لیکن یہ کہ مراد یہی ہے نبی ننکے کی چوٹ کہہ دیجئے اِنَّمَا أُمِرْتُ عَلْآبُدَ رَبَّهَا ذِهِ الْبَلْدَتِ اللَّتِ حَرَّمَحَا دیکھو مجھے حکم ہوا ہے کہ میں بندگی اور پرستش کرتا ہوں اس شہر کے رب کی کہ جس نے اسے محترم قرار دیا ہے یہ بلد الحرام ہے یہ بیت اللہ اس میں ہے یہ حرم کی سرجمین ہے یہ سارا کس نے کیا اللہ نے کیا تو مجھے تو حکم ہوا ہے میں سرجم اس کی پرستش کروں کسی اور کی نہیں کسی بدھ کی نہیں کسی دیوی کی نہیں کسی دیوتا کی نہیں اِنَّمَا أُمِرْتُ مُجھے حکم ہوا اَنَّمَا أُمِرْتُ عَلْآبُدَ رَبَّهَا ذِهِ بَلْبَتِ اللَّذِي حَرَّمَحَا وَلَهُ كُلُّ شَئِن اور اسی کے اختیار میں ہر شے ہے وَأُمِرْتُ عَلَقُونَ أَمِنَا الْمُسْلِمِينَ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اس کی فرما بردار بندوں میں شامل ہو جاؤں وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ اور مجھے دوسری تیسا حکم یہ ملا ہے کہ میں قرآن پڑھتا رہا ہوں پڑھ پڑھ کر سناتا رہا ہوں میں یہ کام کرتا رہوں گا مجھے حکم ملا ہے میں اس کی تبلیغ کرتا رہا ہوں اے نبی پہنچا دو جو کچھ بھی راضی کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اور اگر بالفرض آپ نے ایسا نہ کیا تو یہ گویا کہ رسالت کے فرائض کی ادائیگی میں کوتا ہی شمار ہوگی اَلْعَطْمُ وَالْقُرْآنَ میرا کام ہے قرآن پڑھ کے تمہیں سنا دینا فَمَنِ اِحْتَلَعَ فَإِنَّمَا يَحْتَدِي لِنَفْسِي جو کوئی ہدایت پہ آ جائے گا تو وہ ہدایت پائے گا اپنے بھلے کے لئے وہ جنت میں جائے گا اس کے لئے آرام ہے روح و ریحان و جنت نعیم اس کے لئے جنات نعیم ہے جنات فردوس ہیں فَإِنَّمَا يَحْتَدِي لِنَفْسِي وَمَنْ وَاللَّهُ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنزِرِينَ اور جو گمراہی کے ربش اختیار کرے چہرے راستے کو جائے انکار کرے تو کہہ دیجئے اے نبی کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں اِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنزِرِينَ میں تو صرف خبردار کرنے والوں میں سے ایک ہوں بہت سے خبردار کرنے والے پہلے بھی آئے ہیں وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهُ اور کہہ دیجئے بالآخر جیسے ہوتا ہے آخر و دعوانہ اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اسی انداز میں سورہ مبارکہ کا اختتام ہو رہا ہے وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهُ اور کہہ دیجئے کہ کُلْ حَمْدُ کُلْ شُکْرُ اللَّهُ کے لیے ہے سَيُّرِيكُمْ آیَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَ انقریب وہ تمہیں اپنی آیات دکھائے گا ایک کے بعد ایک پھر تم پہچان لوگے اس کو وَمَا رَبُ قَبِ غَافِلِنَ اَمَّا تَعْمَلُونَ اور آپ کا رب غافل نہیں ہے ان چیزوں سے جو یہ کر رہے ہیں بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَانِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالْذِكِ الْحَكِيمِ